سہدرہ سے ہمارے رپورٹر رانہ عارف کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد مبینہ پولیس مقابلہ زیر حراست ملزم آل مصروکہ کی برامدگی کے لیے لے جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی فارنگ سے حلق ملزم ڈکیتی کے مقدمہ میں پولیس تھانہ سہدرہ کی حراست میں تھا ہمارے بیٹے کو بے گناہ پولیس مقابلے میں پار کیا گیا مقتول کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں تھا اہل خانہ کا موقف زیر آباد کے علاقہ کوٹ شاہ محمد میں پولیس تھانہ سہدرہ کی زیر حراست گھکڑ کے علاقہ محلہ شاہ سلمان کا رہائشی یاسر برٹ جو کرکیتی کے مقدمہ میں گرفتار تھا اور پولیس مال مصروکہ کی برامگی کے لیے لے جارہی تھی کہ ملزم نے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فارنگ کر دی اور ملزم یاسر اپنے ہی ساتھیوں کی فارنگ سے شدید زخمی ہو گیا جسے پولیس تھانہ سودرہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر سبتال زیر آباد منتقل کیا جہاں اسے طبی امداد کے بعد ڈسٹرک کے ہیڈ کوارٹر سبتال گجرانوالا منتقل کیا گیا ملزم دورانے علاج خون بہچانے کی وجہ سے چلبہ ساز رائے سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم یاسر برٹ کو پولیس تھانہ سودرہ نے ونجوالی کے قریب روٹ پر ڈکیتی کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا دوسری جانب مقتول ملزم یاسر برٹ کے اہل خانہ کا موقف ہے کہ ان کے بیٹے کو پولیس نے جانبوچ کر حراست میں بے گناہ قتل کیا ملزم یاسر برٹ کا ماضی میں کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہے اور پولیس نے یاسر برٹ کو جالی مقابلہ میں قتل کیا ہے پولیس نے مذکور پولیس مقابلے کی بابت تھانہ سودرہ میں مقدمہ درج کا لیا ہے